اہم خبر ہے کہ لاہور ہائی کوٹنی سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی نو مائی کے سات مقدمات میں عبوری زمانت خارج کرنے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو نو مائی کے سات مقدمات میں عبوری زمانتیں بحال کر دی ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کوٹ نے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی نو مئی کے ساتھ مقدمات میں عبوری زمانت خارج کرنے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے ساتھ مقدمات میں عبوری زمانتیں بحال کر دی ہیں اہم خبر کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نو مئی کے ساتھ مقدمات کے حوالے سے عبوری زمانتیں بحال کر دی گئی ہیں لاہور ہائی کوٹ نے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی نو مئی کے ساتھ مقدمات میں عبوری زمانت خارج کرنے کے قلاب درخواستو پر فیصلہ جاری کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی کو نو مئی کے ساتھ مقدمات میں عبوری زمانت خارج کرنے کے قلاب درخواستو پر فیصلہ جاری عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے ساتھ مقدمات میں عبوری زمانتیں بحال کر دی ہیں جسس آلیا نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے جنہ ہاؤس حملہ سمیت سات مقدمات میں عبوری زمانت ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کی تھی عدالت نے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر لگا کر زمانتوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت دی تھی تو بتائیں کہ جسس آلیا نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جس پہ یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے جنہ ہاؤس حملہ سمیت سات مقدمات میں عبوری زمانت ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کی تھی عدالت نے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر لگا کر زمانتوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی